خیر یہاں پر تو ہوگی تھی صبح اور ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی پارش پارش کے بعد جو یہ درک تھے نا یہ بڑے صاف سترے لگ رہے تھے اسی طرح ہمیں اپنا موڈ بھی نا صاف سترہ کر کے دن کا آگاز بہت اچھا کرنا چاہیے اور پوزیٹیو وائب لے کی آنے چاہیے اگر تھوڑی سی پوزیٹیو وائب ہوگی نا تو دن بہت اچھا گزرے گا خیر اس ویلوک کا کرتے ہیں سٹارٹ لیکن اس میں انڈ میں میرے ساتھ بہت بورا ہوا میں نے ایک ایسا سوپ بنایا جس میں میرے بچے کا خون بھا خیر یہ میں بنا رہی تھی فرنچ ٹوز میں نے دانش کا تو بنا لیا تھا اپنا یہ مسالوں والا بنا رہی تھی کیونکہ مجھے تھوڑی چٹپٹی چیزیں پسند ہیں مجھے تھوڑی سپائسی لائف اور سپائسی کھانی یہ دونوں چیزیں ب� یہ تھے ویکنڈ تھا یہاں پہ میں ویلوگز بناتے ہیں کیونکہ اس سے میرا دل لگا رہا تھا اس لئے آپ لوگ بھی وہ چیز کیا کریں جس سے آپ کا دل لگے اور جو آپ پیشن کے ساتھ کر سکے اپنے لیے کم سکم پانچ منٹ لے تو بندہ کری سکتا ہے نا پانچ منٹ ڈس منٹ اپنے لیے ضرور نکالا کریں کیونکہ آپ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ اس کا فرنچ ٹرہ ساتھ بہت اچھا بنا تو میری یہ ٹیپا ہے ہم ایچھا جب فرائنگ کریں تو بہت ہی لائٹ سے ہوئل میں کریں اور یہ بچوں نا حال ورک کی طرح میں ملے ساتھ لیتا ہے نا یہ نا یہ ورش ہے نا ایچھے جانڈا ہے اچھا جی بات ہو رہی تھی موٹیویشن کیے جو بلوگز ہوتے ہیں ان کا بیسک پرپس ہوتے ہیں ایک تو میری آپ کو ساتھ گفشب بجائے اور سیکنڈ تھوڑی موٹیویشنل باتیں ہو جائیں دیت سے تھوڑا آپ بھی بوسٹ ہوں تھوڑا میں بھی بوسٹ ہوں ہر یہ ہم لوگ گئے وقت مکڈاللز وہاں سے کچھ کھانا تھا میں نے دائنج کو پک کیا تھا مجھے آفیس میں ایک کام تھا مجھے ایک پیکج پک جوان ہے پاکستان میں وہی پروبنم سال ہو رہی ہے آپ دعا کریں اور اگر چینل پر نیو ہے تو پلیز 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 فولو کر لیں اگر آپ مزے دار باتیں سنا چاہتے ہیں اور سوڑی پوزیٹیو لائٹ بزارنا چاہتے ہیں یہ میرا سوتا سمگتی ہے جانوں پر دانس کلتا ہے کیسے آلو ہارو چوتکی بجائے ہو کپلے چینج کر لیں ایش چوتکی بجائے ہو گیا لائدی ہارو ہارو بچارہ نا آج اس کا سر لگا ہے ٹوٹی کے اوپر دانگا میں بٹھا کے اس کو کھانا بناتی ہوں اتنا مشکل ہوگتا ہے کھانا بنانا یہ سائد بچاری کی ساری ریٹ ہو گئی ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے میں کیا کروں کہ آپ کو ہی حضر آری ہوگی باری کے ملکن ہے یہ بہت مسئلہ مسائل ہے سارا کام خود کرنا پڑتا ہے اور آپ کے بچے آہ ایم سو سوری آلو سوپ بنا رہی تھی کیونکہ دانش کی اتنی طبیعت خراب ہے دانش کو اتنا نزلہ فلو ہے اوپر سے آلو نے اپنے چوت لگا لی ہے مجھے اتنا دکھ ہوا تھا جب آلو کو چوت لگا تھا مگر شکر ہے علاقہ کہ کوئی خون نہیں نکلا اور اس نے اپنی آئیس پان کر لی بہت دکھ ہوتا ہے انسان کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ خیر دکھی تو میں بہت ہوئی لیکن جو بھی پرابلم ہوتی ہیں ان کا سلوشن ڈھوننا چاہیے تو اسی لئے میں نے یہاں پر یہ چیئر رکھی کیونکہ جو آلو کی اپنی چیئرز ہیں اس پر یہ بیٹھتی ہی نہیں ہے تو میری بہن نے مجھے آئیڈیا دیا تھا کہ تم اس طرح کر کے اس کو بٹھالو میرے کچن اتنا چھوٹا ہے لیکن پھر بھی علامیہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بہت سے لوگوں سے بہتر ہے جس حال میں بھی رکھے بہت 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 خوش رہنا چاہیے میں نے سائٹ پہ نے کشن بھی رکھ دیتے تاکہ اگر خود آنا خاص تا گی رہے تو اکیلا بندہ تو اکیلا تو جانور بھی نہیں رہ سکتا خیر یہ بن رہی تھی میری یکھنی اور اس کے ساتھ ساتھ بنا رہی تھی سوپ اور سوپ میں ڈیلی بیسیس پر بناتی ہوں باہر سے جب بھی کوئی آئے نا اس کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ریڈی ہونا چاہیے چاہے وہ آپ کی ابو ہو بھائی ہو شوہر ہو کیونکہ اگر ہم کو کچھ کھانے کو دیں گے نا تو اس طرح درہ محبت بھٹتی ہے اور گرمیوں میں روح وزا اور سردیوں میں سوپ تو جناب یہ ہے کنور کا سوپ جو ہم لائی تھا پاکستان سے اور مجھ سے انہارتی نہیں تاکت نہیں ہے کہ میں یہ بوٹل کھول سکو میں نے پھر بوٹل میں چھوڑی مار کے اس کو وہاں سے اپن کر لیا کہ چلو مجھے پانی تو مل سکے میں نے پہلے یکنی بنا کر رکھی اس کے بعد میں نے یہ سوپ پانی میں مکس کیا اور اس کو میں نے یکنی کے اندر ڈال دیا اور اس کے علاوہ جو کون نے وہ جب بھی پسند ہے اور اس کو میں نے اندھا تھوڑا اور اوپر سے وہ ڈال دیا اور جی چھٹ پر سوپ بن گیا لیکن سوپ بڑا مشکل تھا یہ بچوں نے ہی چھٹ دوں تو مجھے اس طرح تنگ کرتے ہیں خیر یہاں پہ ایک سپائسی والا سوپ تھا جو کہ ہنس کے لیے تھا اور ایک نونسپائسی تھا جو پچوں کے لیے تھا میں ٹیسٹ کراتی ہوں ہنسن کو دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا مشکل ترین سوپ ہے کیونکہ بہت 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 لو بو آپ ٹیسٹ کر کے بھی بتائیں گے لو بو آپ ٹیسٹ کر کے بتائیں آپ پہ کیسے ہے اس میں میرچے تو نہیں ہے جلدی سے ٹیسٹ کر کے بتاؤ کیونکہ اس سے آپ بہت دلی ٹھیک ہو جو گے پھر آپ یوٹیوب پہ بھی آو گے اوہ بابو کیسے ہے ہمم حسن رکھ جاؤ خالہ کے لئے اس میں علاق نکالنا ہے کیونکہ بلوب کو کام ہے ابھی رکھ جاؤ تم اپنا مجھے پیلے ٹیسٹ کر کے بتا دو گرم بودھا ای بابو کی تھند ہے میرا گرم تو میں آپ پہ گرم کر کے لائیں ہوں ہے کیسا بس جی حسن نے میری کردی تعریف تو میرا تو دن ہو گیا بہترین اس لئے آپ کے بھی جو سپاؤس ہیں بہن بھائی ایچ ان ایوریون ان کی تعریف کیا کریں اور خود بھی خوش رہا کریں اور خوشیہ بانٹا کریں سٹے پوزڈیف تھکے اور بائی بائی